ایرانی حکومت کے لانچ کردہ فرقہ وارانہ پروگرامز کو سرزمین پاکستان سے روکا جائے ان پروگراموں میں آئے روز مقدسات اسلام کی توہین کی جاتی ہے اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نازیبہ زبان استعمال کی جاتی ہے آپ حضرات بھی اس چیز کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ کسی شہیدہ سے کہیں اونچا ہے مگر آپ کے وسال مبارک کو شہادت قرار دے کر اور آپ کو شہیدہ کہہ کر اس کی آڑ میں دن رات تبرہ کیا جا رہا ہے اصحاب رسول علیہ السلام پر اور نسل نو کے ذنوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کو بھی آخر امت نے شہید کر دیا یہ ایران سے چلنے والی آندھی جو آپ پاکستان کے گلی محلوں میں وہ شہادت کے ٹائٹل سے جل سے کر کے اس میں اور موضوعی کوئی نہیں ایک جھوٹ دجل مکر فریب ایک گھڑی ہوئی بات کہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منصوب کر کے کوئی انہیں سیدہ پاک کا دروازہ ماظر اللہ جلایا اور دکھا دیا اور یہ وہ جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں جو بہت بڑا افتراح ہے اس کو ہر جگہ بیان کرنے کے لیے یہ اس نام کی جلسے کیے جا رہے ہیں اور پھر اس میں امیر المومنین سیدہ سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ پر تبر رہ کیا جا رہا ہے اور یہ دو سالوں سے یہ کام جو ہے وہ بڑی منظم سازش کے اطاعت پاکستان میں ہو رہا ہے اور ہمارے وہ جو اپنے تقدس کے نشے میں دھدھت مشائق ہیں انہیں کوئی ہوش نہیں کہ اس ملک میں گلی گلی اس نام سے کیا چیز بیان کی جا رہی ہے اور آئندہ چند سالوں میں یہ بھی شروع ہو جائیں گے کسی نام پہ جلسے کرنا جو نہیں کرے گا وہ ہوگا گی بغض فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ رکھتا اور اس سے پھر صحابہ کا مقام و مرتبہ جو ہے آیاتِ قرآن اور قرآن کے خلاف بغاوت کی جائے گی معاذ اللہ اس واسطے علماء مشائق آل سنت سے بھی اپیل ہے کہ وہ ذرا اس بارے پہ سوچیں کہ یہ ملک کے اندر پلاننگ سے یہ بات ہر طرف کی جا رہی ہے اور یہ بہت بڑا حملہ ہے اس ملک کی سالمیت پر اور اسے ایران کی کالونی بنانے کا ایک منصوبہ کیا جا رہا ہے جا رہا ہے کہ موسیقی